برشمال الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے آج جو ہے میں آپ کو بسکس کروں گا ایک ٹاپک مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جاب کرتے ہیں آپ ایکسپائزیڈ کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں رشتہ داروں کی ہیلپ کرتے ہیں یا ایکسپائزیڈ کوئی بھی کام کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاہ دیتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو ہر انسان کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک لائن ہے جیسے یہ میں نے ایک لائن ڈراؤ کی ہے یہ لائن ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز پڑھ رہا ہے پانچ وقت تو سمجھو کہ یہ اس لائن پر موجود ہے لیکن اگر آپ فرض کے ساتھ اگر نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پھر اس سے تھوڑا اوپر چلے گئے یعنی آپ کا منیمم جو پرفارمنگ لیول ہے جس کو اگر آپ ایم پیل کہیں یعنی جس کا ابریویشن ایم پیل ہے منیمم پرفارمنگ لیول وہ آپ کا جنہیں یہ لائن ہے اگر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکسیلنس کلاتا ہے یہ ایکسیلنس کلاتا ہے عربی کے اندر یا قرآن کی لنگویج میں مجھ کو کہیں گے احسان اور یہ جو اس لائن پر آپ موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عدل یا انصاف یعنی اگر آپ یہ منیم پرفارمنگ لیول پر ہیں فرد نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ احسان کر رہے ہیں وہ عدل کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ احسان کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ فرد نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ نیچے اس کٹیگری میں آ جائیں گے تو یہ کٹیگری ہے ظلم کی اب اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے سمجھنا کیسے ہے کہ دیکھیں اگر آپ جوب کرتے ہیں آپ کی نائن ٹو فائب جوب ہے تو اگر آپ نائن ٹو فائب جوب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو ہے انصاف کر رہے ہیں عدل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ آفیس میں ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ لیڈ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ احسان کی طرف جا رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک دو گھنٹے پہلے آفیس سے واپس آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کیا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اسی طریقے سے مثال میں ٹیچر ہوں میرا کام ہے پڑھانا اسیطنٹ پرویس پڑھانا میں ہوں میں پہنچ سپڑھا رہا ہوں اس وقت میں تین پڑھانا میں ہوں پڑھا رہا ہوں اگر میں تین کورس پڑھا رہا ہوں تو میں اس لیول پہ ہوں minimum performing لیول پہ یعنی میں انصاف کر رہا ہوں عدل کر رہا ہوں لیکن اگر میں تین کے بجائے چار کورسس لے رہا ہوں تو اس کا مطلب تو میرا درجہ اس کے اوپر چلا گیا احسان کی طرف چلا گیا اور اگر میں جو ہے دو پڑھاؤں کورس تو میں یہاں آ گیا میں ظلم میں آ جاؤں گا اب اس میں جو ہے ہمیں ہر سبجیک کی 45 کلاسس لینی ہے اگر ہم 45 کلاسس پوری لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے minimum performing لیول پہ آ رہے ہیں ہم عدل کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں لیکن اگر ہم پچاس کلاسے لے لیتے ہیں پچپن لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ایکسیلنس میں یعنی احسان میں چلے گئے اور اگر ہم اس سے کم کلاسے لیتے ہیں پہنتالیس ہے یعنی چالیس لیلی آٹیس لیلی پہنتیس لیلی تو ہم ظلم میں آ گئے تو اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہے چاہے یعنی دینی پوائنٹ ہو یا جو ہے نا کوئی سوسائیٹی کا پوائنٹ ہو آپ کہیں پہ جاپ کر رہے ہیں جاپ میں آپ کو جو بھی ریسپانسیبلٹیز دی گئی ہیں وہ اگر آپ پورے کی پوری پرفارم کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ عدل کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایکسٹر آڈنری پرفارمس دے رہے ہیں اس سے بڑھ کے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسیلنس یعنی احسان کر رہے ہیں اور اگر آپ سے کم پرفارمس دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ ظلم کر رہے ہیں اور یاد رکھیں قرآن پاک کی بے تہاشا آیات ہیں حدیث مبارکہ ہیں اس میں احسان والوں کے ساتھ اچھے بدلے کا وعدہ کیا گیا ہے اور ظلم کرنے والوں کی پکڑ ہے تو ظلم کرنے کا یہ مقصد صرف نہیں ہے کہ کسی ہم نے کوئی لاتھی لی ہم نے کوئی ڈنڈا لیا اور کسی جانور کو ہو جا کے مارا کسی جانور کو بوکھا رکھا پیاسا رکھا ٹھیک ہے کسی یتیم بچے کو دو تھپڑ مار دیئے ایسے ہی بے گناہ یہ صرف ظلم نہیں ہے ظلم ہر فیلڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر فیلڈ کے اندر جب آپ اپنا جو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سافت سے کنا وہ ریکوائرمنٹ پر فارم نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ ظلم کر رہے ہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ نہیں پڑھے آپ نقل کر کے پیپر دے رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایک سبجیک کے دس چپٹر پڑھنے تھے آپ بارہ پڑھ لیا آپ نے پندرہ پڑھ لیا آپ احسان کر رہے ہیں لیکن احسان اور ظلم کی دیفینیشن میں ہم ہر بندہ ہمارا آتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس طرف ہمارا کبھی دیان نہیں گیا تو اس وجہ سے ہم نے کبھی جو ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اس بارے میں لیکن آج سے یہ سوچنا شروع کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں کہیں پہ جواب کر رہے ہیں نواز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں والدین کے حقوق ہیں رشتہ دار دوست یار پڑوسی کلیکس ٹھیک ہے آپ کے پر جو بھی رسپانسیبیلٹی ہے وہ رسپانسیبیلٹی اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایم پیل پر ہیں منیم پرفارمنگ لیول یعنی آپ صاف کر رہے ہیں عدل کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی رکوائرمنٹ سے بڑھ کے اگر آؤٹپٹ دے رہے ہیں ایکسرا نمازیں پڑھ رہے ہیں جائے نفلی روزے رکھ رہے ہیں جائے اپنے دوستوں کو ایکسرا ٹائم دے رہے ہیں فیملی کو مدر کو فادر کو ایکسرا رکوائرمنٹ سے بڑھ کے ان کو اگر آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ انصاف کر رہے ہیں لیکن اگر آپ منیم پرفارمنگ لیول سے ڈاؤن ہیں اس کا مطلب آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوست اگر شیئر کریں یہ لیکچر جو ہے ہم نے ایک ٹریننگ لیتی سر یمین الدین احمد سے ٹائم لینڈر سے اس کے اندر میں پڑھایا گیا تھا اور یمین صاحب سے ہم نے پرمیشن لیتی کہ سر اگر یہ چیزیں اگر ہم اپنے سٹورنٹس کو کمیونکیٹ کرنا چاہیں یا کسی فورم پہ جو نہ وہ جا کے ڈسکس کریں تو ہمیں اجازت ہے تو یمین صاحب نے اجازت دی تھی اور اسی کی اجازت میں یہ آپ کو کمیونکیٹ کر رہا ہوں اللہ حافظ